اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ عندہ علم الساعة وینزل الغیف ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفسم ماذا تکسیب غدا وما تدری نفسم بئی ارد تموت ان اللہ علیم خبیر بے شک اللہ اس کے پاس ہے قیامت کا علم اور اتارتا ہے نازل فرماتا ہے بارش کو جانتا ہے جو کچھ رحموں میں ہے نہیں جانتا کوئی نفس کے کل کیا کمائے گا نہیں جانتا کوئی نفس کے کس زمین پر اس کو موت آئے گی بے شک اللہ تو جاننے والا بھی ہے خبر رکھنے والا بھی ہے ان آیات مبارکہ میں اللہ پانک جللہ شان رہو نے پانچ چیزوں کے بارے میں فرمایا ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں ہے ان پانچ چیزوں کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے تو وہ کون سے پانچ چیزیں ہیں جی پہلی باتی ہے ان اللہ اندہو علم السلام قیامت قائل کیونکہ مشہور حدیث ہے حدیث جبرائیل تو قریباً تمام سحا ستہ کی جو کتابیں ہیں بخاری شریف ہے ترمدی شریف ہے مسلم شریف ہے اور دیگر کتب ہیں سحا ستہ کی ان میں یہ حدیث جبرائیل موجود ہے جس میں ہے کہ صحابہ کرم فرماتے ہیں جن میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی تشریف فرماتے ہیں کہ ایک صحابہ ہے سفید کپڑے انتہائی صاف سترہ لباس اور خوبصورت چہرہ داڑی مبارک ظلف مبارک اور وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر بیٹھ گئے ہم نے ان کو تاجب سے دیکھا کہ یہاں کے ہیں نہیں اگر یہ باہر کے ہیں تو ان پر کوئی سفر کے اثرات ہوتے بلکل ہی صاف سترے ہو کے آئے ہیں نیٹ ہو کے آئے ہیں وہ ہم بڑے تاجب سے دیکھ رہے تھے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں سے گھٹنیں ملا لیے ہمیں اور تاجب ہونے لگا گھٹنوں سے گھٹنیں ملا کے پھر سوالات شروع کر دیا اس میں ایک یہ سوال بھی تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا بھائی جو پوچھ رہا ہے اس کو علم نہیں ہے جسے پوچھا جا رہا ہے تو اس کو بھی علم نہیں ہے تو معلوم ہوا قیامت کا علم انبیاء علیہ وسلم کو بھی اللہ نے نہیں دیا یہاں آپ علیہ وسلم میں کچھ نشانیاں بتا یہ یہ قیامت کے نشانیاں ہیں کچھ بڑی نشانیاں کچھ چھوٹی نشانیاں نشانیاں بتا دی ہیں ڈیٹ کوئی نہیں بتائی پلاں ڈیٹ میں پلاں سن میں آئے گی قیامت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا تو ایک چیز ہو گئی جی وَيُنَزِّرُ الْغَيْسِ دوسری چیز بارش کا آنا بارش کب آئے گی کہاں آئے گی کتنی آئے گی کس وقت آئے گی کسی کو کوئی علم اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا اچانک کوئی بادل نہیں ہوتے بس کچھ ہی لمحوں میں بادل آئے بارش برس پی کوئی اثرات ہی نہیں تھے اور کبھی تین تین دن تک بادل رہتے ہیں بارش ہی نہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا بادل نہیں برساتے بارش وہ تو پانی سے بھرے گھڑے ہیں بادل کا ہونا کا مطلب یہ ہے کہ پانی سے بھرے ہوئے ہیں بھرے ہوئے کے جو بادل ہوتے ہیں وہ پانی سے بھرے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اللہ کا حکم نہیں ہوتا نہیں برست بعض اوقات ہوتے ہوتے آگے چلے جاتے ہیں آگے برست پڑتے ہیں تو یہ جو ہے بارش کا برسنا کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں کب برسے گی کتنی برسے گی تو یہ اللہ کو علم ہے اس بات کا تو یہ دوسری چیز ہوگی تیسری چیز وَعَلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامُ کہ عورت کے رحم میں کیا ہے ٹھیک ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے فیلی آج کل تو پتہ چل لیتا ہے ہم الٹرسون کلا لیتے ہیں اسے ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بیٹا ہے یا بیٹی ہے چلیں آپ کو تو اتنا پتہ چل جاتا ہے نا جی یہ نہیں پتہ چلتا کہ یہ کتنا جیے گا کتنا مرے گا خوشبخت ہوگا بدبخت ہوگا کتنا رسک اس کا لکھا ہوا ہے کہاں جا کے مرے گا یہ باتیں بتاتے ہیں ناکٹر اس کا یہ مطلب ہے ماں کے رحم میں کیا ہے مطلب کب مرے گا کتنا جیے گا کتنا کھائے گا کب بیمار ہوگا کب اس کا ایکسیڈنٹ ہو جائے گا کب اس کا یہ مسئلہ ہو جائے گا تو اللہ کے سوا کوئی نہیں جائے گا تو یہ تیسری چیز ہے ماں کے رحم میں جو بچہ یا بچی ہے اس کا نصیب اور مقدر کیا ہے کتنا ہے اللہ کے سوا کوئی نہیں چوتھی چیز وَمَا تَدْرِي نَفْسُمَّذَا تَقْسِبُ غَدَرَ کوئی نقص نہیں جانتا کہ کل کیا کمائے گا اپنی طرف سے تو ہم نے دکان کھولی ہوئی ہے ہم جوب کرتے ہیں ہم دیگر جو بھی ذرائع ہیں وہ ہم اختیار کرتے ہوں ہیں لیکن ہم کو نہیں معلوم کہ ہمیں کل روزی ملے گے بھی نہیں کتنی ملے گی کہاں ملے گی ہاں جی روزی کل کو ہے بھی صحیح کہ پہلے مر جاتے ہیں یہ بھی نہیں پتا کل کا دن ہمارے لئے کس قدر گزرے گا کیسا گزرے گا علی رضی اللہ فرماتے ہیں میں بہت سی تدبیریں بناتا ہوں کل یہ کروں گا وہ کروں گا پھر اللہ کی تقدیر اس پر غالب آجاتی ہے تو میری تدبیروں پہ اللہ کی تقدیر غالب ہے بارہ ہم بھی سوچتے ہیں ہاں جی کل میں نے پھلا جگہ جانا ہے یہ چیز کھاؤں گا گھر میں یہ بناوں گا دوستوں کو ملوں گا تو وہ کچھ اور ہی ہو جاتا ہے ہاں جی تقدیر میں لکھا نہیں ہوتا تو لہٰذا کچھ اور ہی تو ہوتا وہی ہے کھا ہوتا ہے وہ ہمارے لئے خیر اور بہتر ہوتی اسی میں بہتری ہوتی جیسے کہ ایک صاحب گئے ٹکٹ بغیرہ ہو گئی بہت بڑی میٹنگ میں جا رہے تھے تو جب وہ پھلا لیٹ ہو گئے پہنچے تو پتہ چلا وہ جو جہاز جس میں انہوں نے جانا تھا وہ جو ہے پرواز کر دی اب ان کو پریشانی ہوئی بہت دکھ ہوا اتنی بڑی میٹنگ نیس ہو گئی تو کچھ ہی لمحوں کے بعد نیوز چلی وہ جہاز تباہ ہو جائے کوئی بھی نہیں بچ اس نے فوراں شجدے کیے اللہ سبحانہ جو بڑی بہتری تھی میں تو کوس رہا تھا اپنے آپ کو تو کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے کسی کو بھائی علم نہیں ہے وَمَا تَدْرِي نَفْسُمْ بِأَيِّ عَرُزٍ تَمُوتُ کس کو کہاں موت آئے گی کوئی پتہ نہیں کس شہر میں آئے گی اور شہر میں آئے گی دوب کے مریں گے کرنٹ سے مریں گے آگ لگنے سے مریں گے اٹیک سے مریں گے بستر پہ مریں گے چاہتے ہوئے اتانا گر کے مر جائیں گے ہسپیٹل میں جا کے مریں گے کوئی پتہ نہیں کسی کو کچھ پتہ نہیں کوئی بتا سکتا ہے ہے کوئی اس طرح کا پتہ نہیں کہ میری موت کہاں اور کس وقت اور کس کیفیت سے آئے گی اللہ کے سوا کوئے نہیں چھٹا سا واقعہ ارز کرتا ہوں تلیمان علیہ السلام کے پاس شخص بیٹھا تھا تو کتنے میں اسرائیل علیہ السلام ہے اللہ کے فرشتے نبیوں کے پاس آتے ہیں پیغام لاتے ہیں پیغام تو جبرائیل علیہ السلام لاتے ہیں کے علاوہ بھی آتے ہیں فرشتے اللہ کے اب وہاں پر ایک صاحب بیٹھا ہوا تھا ہندوستان کا تو وہ جو ہے اسرائیل علیہ السلام اس کو بار بار دیکھتے تھے اس شخص کو بار بار دیکھتے تھے تو وہ چلے گئے اس نے کہا وہ انسانی شکل میں آتے تھے نا جی پرشتے تو انہوں نے اس نے کہا غلمان علیہ السلام یہ کون تھے انہوں نے فرمایا کہ یہ تو اسرائیل علیہ السلام نے کہا میری تھی خیر کوئی نہیں میں نے فیر فیر ویکس دیس میں نے بار بار واقتی سے لگتا ہے میرا نمبر آگیا ہے میں کدھنا پر نٹھنا جاوہاں ہندوستان تو پجھنا جاوہاں تو وہاں سے بھاگے 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 تو وہ رات و رات بھاگے وہاں سے ہاں جی دو راتیں لگی یا تین راتیں لگی جہاں گوڑی سوارہ یا جو بھی تھی خچر وغیرہ اس پر پہنچے ادھر پہنچتا ہی اس کو موت آگئے اصل میں اسرائیل علیہ السلام دیکھ یہ رہے تھے پرسوں یا کل اس کی روح تو ہندوستان میں قبض کرنی ہے یہ بیٹھا ادھر ہے اللہ نے کیسے پہنچا ہے پہنچا دیا نا اپنی طرف سے ہم کہہ رہے ہیں ہم فیروزہ جا رہے ہیں ہم لاہور جا رہے ہیں ہم کراچی جا رہے ہیں وہ موت ادھر پہنچا دیتی ہے جیکسینٹ روڈ میں فلاں پھوت ہو گئے فلاں مر گئے ہم کہتے ہیں جاندہ ہی نا جاندہ ہی نہیں وہ لے کے گینے فرشتے جاندہ کیا میں نا جاندہ ہی نا ایسا نہیں تو بھائی ارزن تموت کہاں مرے گا کون مرے گا اللہ کے سوا کوئی نہیں جاندہ تو یہ پانچ چیزیں ہیں ان کا علم اللہ کے سوا نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی فرشتے کو ہے نہ کسی ولی کو ہے اور نہ ہی کسی عام انسان کو ہے نہ کسی جن کو ہے ان اللہ علیم حبیر بے شک اللہ تو جاننے والا بھی ہے اور خبر رکھنے والا بھی ہے